اور ناظرین میرے جو اگلے گیسٹ ہے وہ اسوسیل پروفیسر ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی یونیورسٹی آف ہریپور کنسلٹن کلینیکل سائیکالوجسٹ ہے اور ایکسپیٹیز میں ان کا سائیکو ڈائیگنوزس ہے پرسنالیٹی اسیسمنٹ ہے سائیکو انیلیسس ہے ان کاغنیٹیو تھیرپی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد رزوان صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ آئے کہ دماغی امراض کتنی حد تک بڑے ہیں کچھ آپ کے پر انیلیسس ہے اس کا اس کی مشی اگزیکٹ اسٹریٹسٹک تو ہمارے پاس نہیں ہیں اس کی ایک وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ڈائیگنوزس سپیسیفک ہوں اور وہ ایویلویشن ہوتی رہے ہیں لوگوں کی اور اس کی بیس پہ ہم انوال ایک اسٹریٹسٹک کاؤنٹ کریں لیکن اگر آپ سوشو اکنومک اسٹریٹس دیکھیں سوسائیٹی کے ڈائینامکس کو دیکھیں وہ جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں ان سب تبدیلیوں کی نتیجے میں یہ بات بالکل ہے کہ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں سپیسیفکلی ڈپریشن اور انگزائیٹی ڈس آرڈرز یہ دو ڈس آرڈرز بہت سگنیفیکنٹ لیویل پر انکریز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ تیسری چیز جو اسوشیئیٹ کر رہی ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا میٹر ہے وہ سوسائیٹی کو زیادہ اب دیکھیں پہلے ہوتا تھا نارملی وہ جو بہت پور سوشو اکنومک اسٹریٹس کے ساتھ یا ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے جو تھوڑا سا ڈی ہومنائز ہو رہے ہوتے تھے وہ ڈرگ ایمیوز زیادہ کرتے تھے اب یہ بڑی لکھی سوسائیٹی میں بھی بہت زیادہ کامن ہو گئی ناظرین اس پہ ہم نے پورا ایک پروگرام کیا تھا ڈرگز کی اوپر کہ اب ہاؤس وائیبز اور جو آپ کے جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے they are also into ice and یہ جو جتنے ڈرگز آج کل جو لیٹس ہیں جن کے سمٹمز بھی کوئی نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ انفلیشن ہے یا ہماری انوارمنٹ ہو گئی ہے یا تیزی ہو گئی ہے لائف میں کیوں کچھ وجوہات پتہ ہیں اگر ایک آئیڈیا لگایا جائے تو اگر چھوٹی سی بات میں سے کنکلوڈ کیا جائے تو اس کا جو ڈائنامک ہے نا وہ ہے pleasure کے اندر کیونکہ society میں normally جو pleasurable activities ہیں وہ بہت کم رہ گئی ہیں اب وہ کم ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کو easily access کر کے fantasy life کو enjoy کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ ہے کہ وہ کوئی drug use کریں وہ drug definitely ان کو high کر کے fantasy life میں لے جاتی ہے real life کے تمام stressor سے دور away کر دیتی ہے آپ کی جو real life میں problems ہیں جب آپ انہیں focus کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اپنے handle نہیں کر پا رہے آپ اسے کوپ نہیں کر پا رہے نتیجہ کہہ نکلتا ہے depression کا level بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ایک کوپنگ ہوتی ہے جس میں suicidal ideation بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی بہتر طریقہ ہے کہ زندگی کو ختم کر لیا جائے تو اس پر بھی آج کل جو ہے کیونکہ بھی recently suicide کے حوالے سے دن تھا تو اس پر بھی بڑی awareness کی ضرورت ہے لیکن دوسری طرف یہ بات آتی ہے کیونکہ ہر شخص اس option کو avail نہیں کرتا اس کے پاس easy access اگر کہیں سے drugs کا option آ جاتا ہے تو drugs اسے زندہ بھی رکھتی ہے خوش بھی رکھتی ہے اور وہ جو روز مرہ کی جو issues ہیں اس سے ذرا سا aware رہتا ہے بالکل ہے سائی روز مرہ کی تمام چیزوں سے ذرا آپ کے پاس جو آج کل فرض کریں cases اگر آتے ہیں ہیں زیادہ آ رہے ہیں اس کے لیے clinical psychologist ہیں therapy کے لیے یا normal ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میرے پاس پانچ cases آتے ہیں تو اس میں سے تین cases ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں drugs کسی نہ کسی فارم میں use کر رہے ہوتے ہیں ناظرین اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اردگرد کے لوگوں کو ضرور help out کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خموشی میں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی اس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ دوسرا کس turmoil سے گزر رہا ہے سو age limit بتائیں گے کیا age limit age limit اس کی آپ سمجھ لیں کہ بہت early age سے بھی cases آ رہے ہیں آپ سمجھ لیں 12-13 سال کی عمر سے بھی cases آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا کہ اتنے early stage کے اندر بھی جو ہے drugs کے cases رہے ہیں کم ہیں لیکن آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ پہلے نہیں ایریا مطلب society کا یہ high society سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ وہاں کافی زیادہ جنہیں کہنا چاہیے drug sellers نے access کیا وارڈ different forms کے اندر نا تو وہاں اس طرح بچوں کو بھی target کیا جا رہا ہے یعنی 12-13 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے اس کو تو ہم کسی قسم کی orientation سے آ رہی ہوتا ہے اس کی تو energies کے level بہت high ہوتے ہیں اور اس energy کے level کو یہ redirect کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ parents نے جب بچوں کو بہت زیادہ پیسوں کے لحاظ سے آزادی دی ہوئی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں منی ہوتی ہے تو پھر کسی بھی طرح utilize کر سکتے ہیں یہ بات کیا آپ نے آپ پیسے بچوں کو دے دیتے ہیں کسی جو مرضیہ کرو آپ وہ پتا نہیں کہ وہ drugs میں سے آپ note بھی کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ جو میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو آپ anti-depressant یا anti-depressant نہیں sorry یہ جو muscle relaxant یا sleeping pills جو ہیں یہ لوگ اپنی easy ہونے کے لیے کھانا شروع کچھ لوگ تو وہ بھی پی لیتے ہیں cough صرف جس میں growziness ہوتی ہے کسی نیند اچھی آتی ہے اس سے اس کے side effects کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں جتنے بھی medicine ہے کوئی medicine ہے اگر آپ اسے relax ہونے کے لیے رہے ہیں نیند آنے کے لیے لیے رہے ہیں تو after certain time وہ addictive ہو جائے گی کوئی medicine ہو جائے گی چاہے وہ آپ کف سیرپ کی فارم میں لیں چاہے آپ xanax لیں یا چاہے آپ help لیں کوئی اس طرح کی medicine ہے جو کہ آپ کو normally recommend کر دی جاتی ہے relax ہونے کے لیے لیکن after certain time وہ addictive ہے کیونکہ دیکھیں نیند جو ہے نا ایک سب سے بنیادی چیز ہے آپ کو آپ کو نیند تو اس طرح آنی چاہیے کہ جو آپ کی sleep cycle ہے آپ بس طرح پہ جائیں تو بس طرح پہ جانے کے بعد آپ کو effort نہ کرنا پڑے absolutely اگر آپ کو effort کرنا پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں psychologically distress میں ہیں کوئی نہ کوئی thoughts ایسے ہیں جو آپ کو engage کیے ہوئے ہیں اس وقت میں آپ کا mind relax ہونے کے بجائے مزید tense ہو جاتا ہے اب جب مزید tense ہو جاتا ہے تو اس tension کو reduce کرنے کے لیے آپ sleeping pills کو utilize کرتے ہیں تو sleeping pills بھی addictive ہیں nature کے اندر آپ کو definitely avoid کرنی چاہیے کبھی کبار ٹھیک ہے کبھی جب آپ کے اوپر بہت زیادہ burden آجاتا ہے جب بہت زیادہ آپ نے excessively work کیا ہوا ہو اس کے نتیجے میں بھی آپ کی sleep cycle disturb ہو جاتی لیکن آپ کو next day work کرنا ہے تو اب آپ کے لیے best ہے کہ آپ آج کے دن medicine لے کے اپنی sleep cycle کا وہ جو pattern ہے normal نہیں رہا اسے medicine سے support کر کے اپنے کل کے دن کے لیے بہتر کرنا ہے تو وہ تو کبھی کہ بات کروں کیا نہیں کروں جو main point ابھی نے discuss کیا میں بھی کہنا نہیں چاہتا تھا کہ ان کے پاس جو clients ان کے جو clients ہیں actually وہ ہمارے مشترکہ clients ہیں exactly جو انہوں نے point trace کیا بالکل exactly ایک disorder ہوتا ہے psychologically اسے کہتے ہیں body dysmorphic disorder اچھا یہ جو انہوں نے point out کی اس میں آپ کی body کے different areas سے آپ کو dissatisfaction ہوتی ہے خاص طور سے facial expressions کے حوالے سے اب جتنے بھی جو face کے issues ہیں pimples ہیں ان سب کا بڑا تعلق ہے stress اور anxiety سے اگر ایک شخص اپنے stress اور anxiety کو اچھے سے handle کرتا ہے skin کی اچھی recovery کے لیے بھی آپ جتنا happiness کو enjoy کریں گے آپ جتنا happy رہیں گے جتنا آپ کی self esteem improve ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کی skin کے اندر آپ کے facial expressions کے اندر ایک light آئے گی اس کے ساتھ پھر آپ اگر اپنا treatment بھی properly لیتے ہیں دونوں چیزیں نا ایک آپ نے اپنے آپ کو بھی اپنے self discipline کو improve کرنا ہے دوسرا جو consultancy required ہے اس چیز سے متعلق اس کو بھی آپ نے لینی ہے یعنی parlor جا کے آپ اپنا treatment لیں جو بھی required ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ significant change لے کر آئے گا after certain time آپ کی self یہی جو انہوں نے بات کی نا کہ جب آپ ready ہونے کے بعد اپنا phase دیکھتے ہیں تو directly آپ کی self esteem boost ہو جاتی ہے وہ vision جو آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہوتا ہے completely change ہو جاتا ہے اب وہ جو آپ خود کو دیکھ کے feel کرتے ہیں کہ یہاں تو ہر طرف depression ہے اقدم سے وہاں جو ہےنا وہ bridal sense آ جاتا ہے happiness کی ایک extreme ہے لیکن وہ maintain کرنے کے لیے انہیں خود ہی effort کرنا پڑے گی آپ اسے continuous discipline کا part بنائیں تو اچھا اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر محمد ہری پور میں آپ کو کانسلنگ کا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے بارے بتا دے ڈرگز اس طرح کے issues کو سفر کر رہے ہیں تو ہم نے اور ان کی کانسلنگ کے لیے ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے جس کو بہت جلدی ہم ایکٹیف کرنے لگے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا سمیشو سائیکولوجیکل کانسلنگ سینٹر اوپن ہو رہا ہمارا یونیورسٹی آف ہری پور میں دپارٹمنٹ آف سائیکولوجی کے ساتھ اور وہاں پر پھر ہم اپنے سٹوینٹس کے لیے بھی دیفنیٹلی کانسلنگ کی فیسلیٹی رکھیں گے ان کے پیرنٹس کے لیے بھی اپنے سٹاف کے لیے بھی لیکن اور ہری پور کے ریجن کے قریب قریب جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس وزٹ کر سکتے ہیں اپنی سائیکولوجیکل کانسلنگ کے حوالے سے تو وہ ہمارے ٹرینی بھی ان کے ساتھ ورکنگ کریں گے اور میں خود بھی ان کو دیکھنے میں اپنی سرویسز پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ سائیکولوجیس سے بات کرنی ہے سائیکولوجیس سے بات کرنی ہے وہ کریں ہیلو سر اسلام علیکم بیٹا پوچھو تو صحیح کچھ جی جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں کیا پوچھنا چاہتی ہے کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نین میں چلنا ایک بیماری ہوتی ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس میں پرسن جو ہے وہ نین کی صورت میں چلتا ہے اور اس کا انکانشیس جو ہے وہ جاگرا ہوتا ہے اور کانشیس لیول پر وہ سلیپ میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جب اسٹریس ہوں بہت زیادہ پریشانیاں ہوں لائف میں اور وہ اسے ایکسپریس نہ کر سکتا ہو تو پھر اس طرح کی بیماریاں جو ہیں اس طرح ایکسپریشن دیتی ہیں تاکہ لوگوں کی اٹینشن اس طرف آئے کہ اسے کوئی مسئلہ ہے اور یہ بنیادی طور پر اور یہ آسانی سے حل ہو جانے والا مسئلہ ہے پس تھوڑا سا سائیکو تھیرپی کے کانسلنگ کے سیشنز لیے جائیں تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اپنے آپ پہ توجہ دی جائے اس پرسن کو جو بھی اس طرح کی پرابلم میں ہے اس کی تھوڑا سا حسلہ افضائی کی جائے اٹھا سکتے ہیں بلکہ سو اینی ٹھنگ آپ کچھ کہنا چاہیں گے بیور سے ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے فور منٹس رہ گیا ہے بس میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری سوسائیٹی کو فیملی ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں سب کو اپنے فیملی بانڈز کو امپروف کرنا ہوگا اس کے بغیر ہماری سوسائیٹی کافی زیادہ خرابی کی طرف جاری ہے کیونکہ یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے ساری اٹینشن اپنی طرف کیج کر لیے یہ مطلب ان کا یہ ہے یہ جو آپ لوگ سارا وقت بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں کم از کم بھی دن میں ایک گھنٹہ ضرور ایسا ہونا چاہیے اور وہ اتنا کوالٹی کا ہونا چاہیے کہ اس وقت میں کوئی کسی کا قریب ترین دوست بھی آ کے انٹرپٹ کرے تو انٹرپٹ نہ ہوتا آپ کی فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی ایکٹیوٹیز کریں کسی طرح کا انجوائیمنٹ کریں جس میں آپ سب